دعوت اے داؤں مانسیرہ کے مقام پر درسم و سب کی آرام حساب قائم کرنے والد پاکستان سکاوٹ سیڈٹ والی پڑھاسی کے اپنے پڑھر حمزہ والد کو کہ وہ آئے پر اپنی شوڑا بیانی کی کھائیں موضوع سکن ہے قبیر ایمان جوا مسلم حد اکر بھی کیا تمہیں اللہ کے اسلامیہ قبیر ارسے سے قرب و اذیر ممتلا ہے دنیا میں اشکر ہوگا ہے کہ مسلمان دیشت کریں مسلمان سفاک مسلمان قاتل مسلمان بربریت کا استعارہ مسلمان کا وجود دنیا کے لئے خطرہ تاؤدی طاقت مناسب اس کے جسمانی حضور پر تاؤں تاؤں کا جھنے کے لئے ہیں بلکہ روحانی طور پر دی اسے جندت پسندی اور روشن خیالی کے دن پرید چان میں چکل کر زنجیر غلامی پہنا رہی ہیں اور یہ بے خبر تو کہ غلامی کو موتیوں کا ہار سمجھ کر اپنی عظمت رفتہ اور نصافر خمیزہ کو پورا رکھا ہے یہ پورا شوق وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کبھی اے نو جمعہ مسلم تگمبر بھی کیا تُو نے وہ کیا کر دوں تھا کہ تُو جس کا ہے ایک دوٹا ہوا تارا کہ تُو جس کا ہے ایک دوٹا ہوا تارا اپنے کاؤنات ماضی کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے مسلم مجموان آنھیوں سے تکانے پا دوفانوں کے روح موڑنے والا باہمت ساہرِ ہنر ساہرِ نظار ساہرِ تقدیر سرافہِ عمل جو جابر بن حیان بن کر ان میں کیمیا کی بنیا کرتا ہے جو پھو علی سرینہ بن کر دو سو اٹھائیت بیماریوں کا اناج تریاد کرتا ہے جو موسیٰ اور بازلی بن کر انجمرہ کی بنیا کرتا ہے جو اپنل حیثم بن کر تمیاد کے اصول متیر کرتا ہے جو ستنہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم بن کر راڑا تارک کو دور چکھاتا ہے سال بن عبیق قاسم بن کر تریا کی بیرہوں میں گولے ڈال لیتا ہے سپیل کے سائلوں پر کشکیاں تکتا ہے جو پھو علی سرینہ بن کر دو سو اٹھائیت بیماریوں کا اناج تریاد کرتا ہے جو موسیٰ اور بازلی بن کر انجمرہ کی بنیا کرتا ہے جو اپنل حیثم بن کر تریاد کے اصول متیر کرتا ہے جو ستنہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم بن کر راڑا تارک کو دور چکھاتا ہے سال بن عبیق قاسم بن کر دریا کی بیرہوں میں گولے ڈال لیتا ہے سپیل کے سائلوں پر کشکیاں جلا دیتا ہے سونات کے مندل کو دہو بار کر دیتا ہے اور کیپٹن کنن شیخان بن کر کارجل کے محاس کو بارکیوں کا شمشان چاٹ بنا دیتا ہے اور مجھے اور آپ کو یہ بیغام دیتا ہے کہ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کے میں اپنی کبھی چک نہیں سکتا مٹھنے کو یہ دنیا مٹ چکتی ہے لیکن تاریخ کے اور آپ سے میں مٹ نہیں سکتا آج کے مسلم نوجوان کو دیکھتا ہے تو دل خون کی آنسو روتا ہے اے نوجوان زرح کساب کا چشمہ لگا کر دیکھ تیرے ذہن کی گھیتی کو کہاں سے سیراب کیا جا رہا ہے کس نے تجھ سے سجدوں کی نزد، قیام اللہ کا شوق اور علم کا شوق چھین گیا ہے کس نے تجھے بلوکاروں کی چہر، رکساؤں کی بھرت، خوباروں کی دھومت اور پریچہوں کی مٹک پر فریصہ کر دیا ہے کس نے تجھے سراپہ کار ہی کار، لذت قرار، علم و عمل سیاری، تفتار کا حاجی، پت فروش اور پت کرمنا دیا ہے تو پھر اے کارکسوں کے نشابن میں پڑھنے والے سن، تجھے آباس میں اپنے، کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گشتار، وہ کردار، تُو ثابت، وہ صحیح آرہا شوق قرار، شطرآ، اپنی تمامتر رانائیوں کے ساتھ نمجھولین، نیر بھی، اعصامی بھی 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 اور دردی ماں کی شکت بھی بھی بھی، سورس کی دعوانی اور چاند کی چاندری بھی بھی بھی۔ اپنے رحمت کی صحابت اور حوام کی مہربانی بھی بھی ہے پہروبر اپنے پوشیدہ خزانے اگلے کو تیار ہے